ہمارے پیارے کسان مائیو انڈین کے فائرمنگ چینل میں آپ سے بھی کا سواگت ہے اور آج کا ویڈیو بہت ہی اینفورمیٹیو ہے آپ سبھی کسانوں کے لیے جو کی مطلب گروپ میں جڑے ہوئے ہیں جو کی گروپ میں نہیں بھی جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے لیے میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھئے سبسکرائیور بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے لیے فرمر ہیں اور جو گروپ میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ انپورٹنٹ رہتا ہے اور میرے بات آج ہے کہ بارس کا ٹائم آ گیا ہے مانسون آ گیا ہے اور بارس میں دیکھئے کہ ہو رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے کبھی بارس بھی رات میں بہت زیادہ بارس ہوئی ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوا ہے وہ بہلا جو پیلر ہے وہاں پہ دیکھئے دیکھ رہا ہوگا آپ کو وہ بہلا پیلر وہ نیچے چلے گیا ہے تو اس کو جلدی سے بھی کھڑا کروانا ہے ورکر جیسے ہی آئے گا اس کو پہلے کک کروانا ہے اب رہی بات کی انپورٹنٹ باتیں اس میں کیا ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بارس کے ٹائم میں سب سے پہلے دیں گے کہ بارس ہونے سے پہلے بہت زیادہ گرمی تھا تو گرمی میں مچھلیاں کیسے سروائب کر رہی تھی وہ خود کو اس میں ڈھال چکی تھی کہ گرمی میں ہمیں کیسے چلنا ہے لیکن اچانک سے بارس آ چکی ہے اب مچھلیوں میں سب سے بڑا پرابلم ہوگا کی طلاب میں تھوڑا سا امونیا آ جائے گا اگر آپ پانی مینٹین کر کے نہیں رکھیں تو امونیا آ جائے گا امونیا کے وجہ سے موٹلیٹی ہوگی فنگل انفیکشن آئے گا اس کے وجہ سے مچھلیاں موٹلیٹی ہوگی تو ان سب چیزوں کو آپ کو برابر ابھی جب تک کی پوری اچھے سے مانسون نہیں آ جائے کم سکم کم سکم آپ کو ایک مہینے کے لگ بگ جو ہے وہ آپ کو اچھے سے مینٹین کرنا پڑے گا دیکھئے میں ابھی اس کو فیڈنگ کراتا ہوں آپ کو چیک کیسے کرنا ہے مچھلیوں کو جیسے ہی آپ فیڈ دیتے ہیں یہ دیکھئے جیسے ہی آپ فیڈ دیتے ہیں مچھلیاں سب آتی یہ کھانے کے لئے جو آپ گور سے مچھلیوں کو دیکھیں کبھی ٹیکے کا بیماری بھی ہوتا ہے کبھی آنکھ نکل جاتا ہے کبھی آپ کا پوچھ لال ہو جاتا ہے تو یہ سب تیزیں بیماری ہوتی ہے اور امونیا کو کیسے کرنا ہے تو امونیا میں ابھی آپ کو پانی ساف دیکھ رہا ہے مچھلیاں بھی آپ کو سیدھا ساف دیکھ رہا ہے لیکن امونیا جب اب ہوگا تو آپ کو پانی coronavirus جب ہوا ساف نہیں دیکھے گا پانی بہت ہوا دکھے گا اور مطلب ایک موٹا ٹائپ کا پانی دیکھے گا رہے گا ایسا مطلب پتلا پانی نہیں رہے گا تھوڑا سا موٹا پانی رہے گا جب آمونیا ہوتا ہے تو تو اس چیز کا آپ لوگ بہت ہی جدہ ابھی دھیان رکھیں تبھی پروبلم نہیں آئے گا نہیں تو بہت بڑا پروبلم آ سکتا ہے پھر ابھی آپ مچھلی کو مرنا بچا بھی نہیں سکتے ہو مچھلیوں کو اگر ایسا پروبلم آ گیا تو تو اس بات کا آپ لوگ ضرور دھیان رکھیں ہاں رہی بات کیس کا آپ ٹریٹمنٹ کیا گیا کر رہے ہیں کتنے کتنے دنوں پر کر رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آج چاہ تلاب ہے آپ کو اور اس میں پنگاس مچھلی ڈالے ہیں روپچندہ مچھلی ڈالے ہیں آئی ایم سی ڈالے ہیں کوئی بھی مچھلی ڈالے ہیں دیکھیں موسم تو ہر مچھلیوں کے لیے چینج ہو رہا ہے تو ہمیں اپائے تو ہر مچھلیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے چاہے آپ مانگور کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی کرنا ہے کیونکہ مانگور میں بھی ٹیکے کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے سر پر ایک ٹیکا جیسا ہو جاتا ہے اور وہ مرنے لگتے ہیں مچھلیاں تو اس بات کا آپ کو پروپر دھیان رکھنا ہے تو ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے وہ چیز میں دیکھے بتاتا ہوں آپ کو کی جیسے یہ تلاب ہے اس میں مچھلیاں تو سب سے پہلے آپ کو ڈیلی کچھ نہیں کرنا ہے ڈیلی جا کے تلاب پہ مچھلیوں کا ایکٹیوٹی چیک کرنا ہے فیڈنگ کے ٹائم میں ایکٹیوٹی چیک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر پانی آپ کو پانی کا کلر دیکھ رہا ہوگا دیکھئے پورا مطلب کی ساپ پانی ہے کہیں کوئی امونیا کا ایک بھی پرشنٹ چانس نہیں ہے پانی ساپ ہے مچھلیاں بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو مچھلیاں دیکھئے کتنے اچھے سے فیڈنگ کرنے آ رہی ہے تو مچھلیاں میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھئے یہی چیز آپ کو پرڈے مطلب کی چیک کرنا ہے اگر مچھلی میں کچھ ایکٹیوٹی کم نظر آیا کم دکھا آپ کو مل میں کچھ سنکوچ ہو رہا ہے تو بینا میرے سے پوچھے بینا کسی سے سلا لیے بھی آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں نمک ہو گیا اور لال پوٹاس ہو گیا یہ دونوں مکس کر کے تلاب میں دوپہر کے ٹائم میں مار دیجئے اب کیسے اور کتنا دینا ہے تو اگر دس ہزار سکر فٹ کا تلاب ہے تو دس کے جی نوانگ دے دیجئے سو گرام لال پوٹاس دے دیجئے یہ دونوں تو پھر چلے گا ہی چلے گا اور آپ کو اگر اور کچھ پرابلم جیسے پوچھ لال ہو گیا یہ تھوڑا بہت بھی جہدہ نہیں تھوڑا بہت بھی دکھا تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو حلدی حلدی پانی میں کھول کر کے بڑھ یہاں سے اور مار دینا ہے تلاب میں اس سے کیا ہوگا کہ وہ انٹی وائٹی کے حلدی آپ کا وہ انٹی وائٹی کا کام کرتا ہے تو وہ اگر فنگل ایک دو کو چار کو پکڑا ہوگا تو وہ کنٹرول ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ ہوگا تب تو پھر دبائی چلانا پڑے گا تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنا پڑے گا اور رہی تیسری بات کیسان بھائیوں کی یہ آپ کو ہر سبتہ اگر جس میں کی تھوڑا سا پروبلم زیادہ دکھ تھوڑے رہا ہے اور پانی گندا ہے تو وہ maintain کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں تو آپ کو یہ ہر پندرہ دن پہ ہر پندرہ دن پہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے بارش کے ٹائم میں جب تکھی پورا اچھے سے منسون نہیں آ جائے تب تک آپ کو کرنا ہی کرنا ہے منسون آ جائے گا پھر آپ مت کیجئے گا کوئیphy رائے بچے گا لیکن جب تک کی پوری اچھے سے منسون نہیں ہو جاتی نہ تب تک آپ کو تو ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہی کیا ہوتا ہے کہ کبھی گرمی آجاتا ہے کبھی تھنٹی آجاتا ہے کبھی گرمی کبھی بارش تھنٹی ایسے ہوتے رہتا ہے مامسون چینج ہوتے رہتا ہے تو اس میں آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا تو اس بات کا آپ پروپر جیان لگیں چلیے آج مچھلیوں کو اب اچھے سے فیڈنگ کراتے ہیں کیونکہ بولنے کے بعد مچھلیاں کھانے کے لیے نہیں آتی ہے یہ مچھلی آپ کا سائز کچھ بھی ہو بچہ ہو یا بڑا ہو کرنا سبھی مچھلیوں میں ہے سبھی طلاب میں ہے اور مین کر کے ابھی پانی امونیا نہیں بننا چاہیے بھئیہ کیونکہ دھوپ نہیں آرہا ہے ابھی کبھی دھوپ آرہا ہے کبھی نہیں بھی آرہا ہے امونیا کو بھی اگر امونیا گیس بھی ریلیج کرتا ہے تو وہ دھوپی کرتا ہے اسی کا سن لائٹ ہی کرتا ہے اگر وہ نہیں آرہا ہے مانسون ہے اور امونیا بن گیا تو پھر سامالنا مشکل ہو جائے گا اس بات کا آپ لوگ جو ہے پروپر دھیان رکھئے گا موسیقی 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 اور فیڈنگ تو بھئیہ سٹارٹ رکھئے گا کوئی دکھت نہیں ہے فیڈ بھی ہمارا یہ چلتے رہے گا کنٹینیو باریس ہوئے نہ ہوئے اس سے مطلب نہیں ہے مچلیاں ہمارا سوست ہے تو فیڈ چلتے رہے گا اور گروہ تو بیہتا کسا ہوتے رہے گا